اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر علی ازگر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم میٹلر جی آف ایلومینیم کے لیکچر نمبر 5 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم پڑھنے جائیں گے الیکٹر لائسس آف پیوری فائیڈ ایلومینیم آکسائیڈ جسے باکسائیڈ بھی ہم کہہ رہے ہیں تو اس کی ہم الیکٹر لائسس کرنے جا رہے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سنپورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنلی آج ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹر لائسس آف پیوری فائیڈ ایلومینیم آکسائیڈ یاد رہے لیکچر نمبر ون میں ہم نے میٹلر جی آف ایلومینیم کے بیسک کونسپ کو سمجھا تھا اور اس کے بعد لیکچر ٹو、 تھری اور فور میں ہم نے بوکسائیڈ کی میتھرڈ آف پیوری فیکیشن پیوری فیکیشن کے الگ الگ میتھرڈ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور آج کی اس لیکچر نمبر فائیف میں پیوری فائیڈ فارم جو بوکسائیڈ کی ہے اسے ہم پیوری فائیڈ ایلومینیم بھی کہتے ہیں الومینیا جو ہے وہ پریپیر جو ہے وہ پیوریفائی ہو چکا ہے آج ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی الیکٹر لائسس کر کے ہم الومینیم کو کیسے الگ کریں گے The purified alumina AL203 aluminium oxide ہے is melted at about 950 degree centigrade and is poured into a large container in which graphite act as anode as well as cathode and now electricity is passed through it following reaction take place اب جو الومینیا جو باکسائیڈ کو ہم پیوریفائی کر چکے ہیں اب اس کو جو ہے وہ melt کرتے ہیں 950 degree centigrade پر اس کو جو ہے وہ melt کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایک large container میں جو ہے وہ ہم داخل کر دیتے ہیں اور اس large container میں graphite جو ہے وہ anode کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور cathode کے طور پر بھی اور اب ہم اس سے کیا کریں گے electric city گزارے گے تو آئیے ڈائیگرام میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بیٹری کا positive terminal یہاں سے اٹیج ہے یہ anode ہے اور یہ بڑا سا steel tank ہے یہ steel tank ہے اور اس کے اندر جو یہ جو lining نظر آ رہی ہے یہ graphite کی ہے جو کہ cathode کے طور پر کام کر رہا ہے کیونکہ دیکھو ہم نے یہاں اس کو اٹیج کیا ہے negative سے تو یہ graphite کی lining ہے cathode کے طور پر کام کر رہا ہے اور یہ graphite ہے جو کہ anode کے طور پر کام کر رہا ہے جو center میں ہے کیونکہ بیٹری کے positive سے connect کیا اور جو molten alumina یہ جو dotted line سے یہ show کر رہا ہے اس میں ہم نے molten alumina جو کہ AL2O3 ہے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اسے electric city گزارتے ہیں تو کیا ہوگا اس aluminium aluminium oxide aluminium aluminium oxide sorry aluminium کو جہاں ہم melt کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے aluminium iron الگ ہو جاتا ہے oxygen الگ ہو جاتا ہے اب دیکھیں بھئی aluminium iron کتنے ہیں دیکھو equation کو balance کرنے کے لئے 2 لگایا ہے تو AL2 ہے 2 ہیں یہ 2 اور 2 کتنے ہوگا ہے 4 ہیں aluminium group 3A of the periodic table سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا ایک aluminium 3 electron کو lose کر جاتا ہے اپنے outer most shell کے تو لہٰذا یہ plus 3 اس کو پر charge آ گیا اب 4 aluminium ہیں نا 4 aluminium ہیں اور ایک ایک aluminium 3-3 electron loss کر رہا ہے total 12 electron ہو گئے تو oxygen ہمارے بعد یہاں کتنے ہیں 3 اور 2 ہیں کتنے ہو گئے 6 ہو گئے اور ایک oxygen جو ہے وہ دو electron کیا کر سکتا ہے گین کر سکتا ہے مطلب 6 electron اس کے 12 electron کیا کر سکتے ہیں گین کر سکتے ہیں تو انہوں نے electron یہ سارے گین کر لیے انہوں نے loss کر دیے تو aluminium oxide aluminium 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 کو ہم نے melt کیا تو یہ بنا 4AL plus 3 plus 6O minus 2 یہ ہوا اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں container میں ہم اس کو still tank کے اندر ہم داخل کرتے ہیں اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں electric city گزارتے ہیں اور جیسے ہی ہم اس سے electric city گزارتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ دونوں میں سے کون anode کے پاس آئے گا بھائی دیکھو نا anode وہ ہوتا ہے جس کا پر positive charge cathode وہ ہے جس کا پر negative ہے تو negative والا positive کے پاس آئے گا positive والا negative کے پاس جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے اور جو oxygen ہے oxygen کی جو آئین ہے وہ کس کے پاس آ جائیں گے anode کے پاس تو ہم نے کہا reactionate anode 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 پر کیا ہوگا anode پر جا کر یہ اپنے 12 electron جو اس کے پاس extra تھے aluminium والے وہ اس نے کیا کر دی ہیں donate دے دیے اس کو کیونکہ anode کے اوپر positive تھا electron کی کمی تھی anode نہ سے لے لیے اور بدلے میں یہ کیا ہوگا 3O2 oxygen کے 3 molecule بنتے ہیں اور یہ oxygen کے 3 molecule جو ہے وقت gas کی شکل میں کیا ہو جاتے ہیں الگ ہو گئے reactionate cathode 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 پر کیا ہوا cathode پر آ جاتے ہیں aluminium کے آئین اور چار aluminium کے آئین جنہوں نے 12 electron loss کر دیے تھے وہ 12 electron جو ہے اس کو کیا کیا ہے cathode لوٹ آ دیے ہیں کیونکہ cathode کے اوپر negative charge تھا اور cathode کے اوپر negative charge تھا تو اس کے بعد extra electron ہے تو اس نے aluminium کو دیا اور aluminium metal کی شکل میں convert ہو گیا overall reaction کی بات کریں گے تو یہ 12 electron 12 electron سے cancel ہو گئے یہ 4 aluminium آ گئے اور یہ oxygen یہاں آ گیا یا 4 aluminium ہے اور یہ oxygen gas کی شکل میں کیا ہو گیا الگ ہو گیا بھئی یہ oxygen gas کی شکل میں الگ ہو گئی اور یہ aluminium ہمیں اس طریقے سے pure form میں یعنی ہم نے aluminium کو الگ کر لیا نوٹ کر کے ہم نے کہا ان aluminium نمبر 1 aluminium produced in this process is 99% pure جو aluminium جو ملی ہے ہمیں اس process کے ذریعے یہ 99% pure ہے oxygen produced in this process react with graphite اور oxygen یہاں جو produce ہو رہی اس کا بہت سارا ایسا graphite کے ساتھ react کرتا ہے تو produce carbon dioxide so anode is used up and it is changed time to time لہٰذا anode کا جو graphite ہوگا یہ کم ہوتا جائے گا کیونکہ oxygen کا بہت سارا حصہ اس کے ساتھ react کرتا ہے اور carbon dioxide gas بناتا ہے لہٰذا anode جو ہوگا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ use up استعمال ہوتا جائے گا اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہوگا وقت کے ساسا جو ہے ہمیں change بھی کرنا ہوگا تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ electrolysis of purified جو ہے وہ aluminium ہم نے discuss کیا جس کے ذریعے 99% pure aluminium ہم نے حاصل کی اس کا جو اگلا lecture ہوگا اس میں ہم اس 99% pure aluminium کو 100% pure aluminium میں convert کرنے کا method سیکھیں گے جو کہ hoops process ہوتا ہے پیپر میں باقاعدہ الگ سے کہا جاتا ہے کہ hoops process کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ aluminium کو جو ہے وہ 100% filter کر کے بتائیں تو یہاں تک اگر simple آجائے electrolysis of purified aluminium تو آپ نے simple یہاں تک لکھنا ہے جس میں 99% aluminium جو ہے وہ اب آپ حاصل کر چکے ہیں اگلا lecture ہمارا جو ہوگا وہ hoops process related ہوگا تو اس کو دیکھنا مت بولیے گا اگر آپ کو ہمارا یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں commit باپنا feedback لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے ایسے student ہیں جو government colleges کے بعد expensive coaching centers کو afford کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے سب کا اجاریاں بن سکتا ہے thank you very much اللہ حافظ